سلام علیکم آج صبح صبح کا ٹائم ہے اور موسم کا کچھ یہ حال ہے آج موسم بڑی کلاوڈی کلاوڈی ہے نہ سرتی ہے نہ دندھے ہے کچھ بھی نہیں ہے الحمدلہ بہت اچھا موسم ہے اور اب دل سمد کی یہ لگنے والی ہے آج پٹائی کیونکہ آج ابھی تک نو ہو گئے ہیں اب دل سمد اور میں اسکول نہیں پہنچے تو آج نکلتے ہیں ابھی جلدی سے گاڑی نکالتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اسکول کے لیے ہماری گاڑی چمک رہی ہے ابھی تک یہ کل والے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کو سروس کروایا تھا تو ابھی تک وہ چمک دھمک رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی کچھ اور دو چار کام ہے وہ بھی ٹائم ملتے ہوئے ہی فائنل کروا دینے اسکول آج پہنچ گئے ہیں مگر آج میں اکیل آیا ہوں کیونکہ اب دل سمد پہ چلا گیا گا ہوں یہ جو آپ نے انٹرو دیکھا یہ انٹرو ہم نے کل ہی شوٹ کر دیا تھا کل پھر ویلوگ نہیں بنایا کیونکہ جمعہ کا دن تھا اور کل پھر ویلوگ کنٹینیو نہیں کر سکیں تو آج انشاءاللہ اس ویلوگ کو کنٹینیو کریں گے اب دل سمد اور میں اسکول ایک ساتھ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ میں اسکول میں کرتا ہوں ٹیچنگ اور اب دل سمد پڑھتا ہے یعنی اب دل سمد ایک حساب سے میرا سٹوڈنٹ بھی ہے میں اس کا ٹیچر بھی ہوں اور دوسرے حساب سے وہ میرا بھائی بھی ہے میں اس کا بھائی بھی ہوں اسکول سے واپس آگئے تھے اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا اور ارادہ تھا کہ آج یہاں پہ صفائی کا پروگرام بنائے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں یہ بولتے بولتے ہوئے تو آج یہ کرنا تھا لازمی مگر ہوا یوں کہ واپس جب آئے کھانا ہی کھا رہے تھے تو یہ ہو گئی بھارش جہاں کہیں بھی دیکھو تو بھارش یہی بھارش ہے تو آج ارادہ ہے سردی بھی ویسے بہت ہے مگر ارادہ ہے کہ جو ہے تھا مزا لیا جائے بھارش کا تو ویسے عبدالسمت تو نہیں ہے اور کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے تو آج میں اکیل آئی انجوائے کروں گا انشاءاللہ اور آپ تو ہو نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی انجوائے کروں گا ویسے میں اپنی بھائی کو دیکھنے آیا تھا کہ جب میں اسکول سے آیا تو تب کی یہ یہاں ہی کھڑی ہیں تو ابھی تک وہاں کھڑی تھی میں نے کہا پارش پڑیے دیکھوں تو کچھ یہ حالت ہو گئی ہے ابھی پہلے اس کی صفائی وغیرہ کریں گے اس کے بعد نکلتے ہیں سردی ہے کپڑا لینے یہ اپنی کمیز لکھایا ہوں اس سے کریں گے اپنی جھاڑی کو سردی ہے سردی ہے بیٹھنے لائک ہے کہ وہاں نکلتے ہیں سکتی ہے مگر خونہ بھی بلکتی بنانا ہے کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ آج میرے سینٹر کی ہو گئی چھٹی وغیرہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا مگر سینٹر کی ہو گئی اچھانے سے کھٹی تو آج لازمی اگلوگ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں کے لئے لے جائیں گے کسی ایسی ایریا پہ جہاں ایک پی خیت ہو زرخیز ہو کیونکہ گرین بھی دیکھنے میں برسات میں اور بھی مزا آتا ہے تو میری ایک فیوریٹ جگہ ہے جہاں پہ میں ایک سر جاتا رہتا ہوں آپ کو بھی آج دکھاؤں گا پہلے ہم جائیں گے وہاں اس کے بعد کہیں اور الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں اپنی فیوریٹ جگہ پہ آپ کو بھی دکھاؤں یہ لے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہے یہاں سکون پروگرام ہے ایسے سبجھو بیٹھ کے صرف انجوائی کرنا ہے اور دوسری ایک اور بھی وجہ ہے جس کے لیے یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے وہ یہ وہ دیکھیں یہ جو ہے کھیت ہے ان کو دیکھتے رہو اور انجوائی کرتے رہو میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں تب جب ہی بھورنگ سا فیل ہوتا ہے تب ہی یہاں آکے کچھ کچھ ٹائم کے لیے تقریباً آجا گھنٹا یا ایک گھنٹا بیٹھ کے ایسے سبجھو فریش ہو جاتے ہیں ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے مگر تھوڑی در کے لیے یہی رکیں گے تھوڑا انجوائی کریں گے عبدالزمد ہوتا تھا اور بھی مزہ آتا مگر کوئی مسئلہ نہیں عبدالزمد میرا یہ بیلوگ دیکھ رہا ہوگا تو عبدالزمد دیکھو آپ نہیں تیرا میں اکیل آئی آ گیا تو ابھی اس کے بعد پھر چلیں گے اپنی دوسری ڈیزی نیشن پہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر ایسی موسم ہو تھنڈی تھنڈی ہوا لگے اور اوپر سے برسات ہو رہی ہو اس میں پکوڑے ہونے چاہیے سموزیں ہونے چاہیے گراما گرم چاہیے انہیں چاہیے انہیں نہیں چاہیے میرے پاس ہے تو آج موسم کو بلکل انجوائے کریں گے اس سرد ہوا میں تھنڈ میں برسات میں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے میرے پاس ہے ابھی کھانے پینے کا پورا بندوبست ہے اس میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ہے گرما گرم پکوڑے اس کے ساتھ گرما گرم چاہیے اوہو واو واو آپ کو بھی دکھا دیں آپ کو بھی دکھا دیں یہ مراب کے ماشاءاللہ برسات کو بھی انجوائے کر رہے ہیں سموزیں پکوڑے اور گرما گرم چاہیے آپ کو بھی دکھا دکھا یہاں ہو گئے ہیں ابھی نکلتے ہیں اپنی دوسری ڈیزینیشن کی طرف الحمدللہ میں اپنی دوسری ڈیزینیشن کی طرف آ چکا ہوں اور وہ ہے اگریکلز یونیورسٹی کا فوٹبال گراؤنڈ یہاں پہ اکثر فوٹبال کھیلی جاتی ہے اور میں بھی اکثر یہاں آکے اپنا انجوائے کرتا ہوں یہاں آج برسات کی وجہ سے لوگ نہیں ہے ورنہ اکثر یہاں پہ لوگی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں چار پانچ اور بھی گراؤنڈ ہے کرکیٹ کا ٹینیس کا تو کافی لوگ شام کے ٹائم یہاں کھیلتے بھی ہیں اور اس گراؤنڈ میں فوٹبال ڈیلی جو کھیلی جاتی ہے الحمدللہ کافی دیر یہاں پہ بیٹھے انجوائے کیا اب بھی جو ہے نکلتے ہیں گھر کی طرف ویسے تو کافی جگہ ہے ہمارے گھننے کی تو آج یہ دو تین دکھائیے پھر انشاءاللہ دوسرے کسی لوگ میں دو چار اور بھی دکھا دیں گے آہستہ آہستہ آپ کو ہماری ڈیلی روپن بھی سمجھ میں آ جائے گی موسیقی